بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم تو مائے چینل ایوریون جی حرف جیم کی کہانی حرف جیم کی کہانی جیم یہ حرف ہے جیم جس کے پیٹ میں ہوتا ہے ایک نکتہ جد جویریہ بہت خوش تھی کیونکہ جویریہ کی امی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ لوگ جائیں گے جد جنگل کی سہر پہ اور جد جنگل کی سہر پہ جا کے وہ بہت مزہ کریں گے جد جنگل میں جانے کے لیے امی نے جد جویریہ کو کہا کہ جد جنگل کی سہر میں ماما بابا کے قریب رہتے ہیں اور دور تک نہیں چاہتے جد جویریہ نے جد جھولا بھی بنایا درخ پہ اور جد جنگل میں بہت مزہ کرنے لگی جد جویریہ کی امی نے بتایا کہ جد جنگل میں بہت سارے جد جانوے ہوتے ہیں جد جویریہ بہت خوش تھی اور جد جویریہ خوشی میں جد جنگل کے اندر دو او تک چلی گئی اور جد جویریہ بھول گئی کہ امی نے کہا تھا کہ جد جنگل میں دور تک نہیں جاتے اور امی ابو کے پاس رہتے ہیں جد جویریہ بہت زور زور سے رونے لگی کیونکہ جد جویریہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ جد جویریہ رستہ بھول چکی ہے جد جویریہ کا بھاگتے بھاگتے پیر جد جالے سے ٹکرایا اور پھر کیا ہوا جی جد جویریہ کا جد جوتا جو تھا وہ جالے کے پاس ہی رہ گیا اور جد جویریہ بھاگتی بھاگتی آگے چلی گئی کیونکہ وہ اپنے امی ابو کو ڈھونڈ رہی تھی جد جویریہ بہت روئی اور وہ رو کے جد جویریہ کا برا حال ہو گیا کیونکہ اسے اب بھوک بھی لگ رہی تھی جد جویریہ کو جد جہلی یاد آنے لگی جو جد جویریہ کی امی نے جویریہ کے لیے بنائی تھی جویریہ کی امی جویریہ کے لیے بہت رنگ بھرنگی جہلیاں بناتی تھی اب جو جویریہ کو اس کا جد جن جنا بھی یاد آنے لگا اور جو جویریہ اور زور سے رونے لگی اور جویریہ کو جد جھولے بھی یاد آنے لگے اور اپنے امی ابو کے ساتھ ساتھ اپنے دوست بھی یاد آنے لگے جو جویریہ نے کہا جویریہ مجھے پیاس لگ رہی ہے کہیں سے میرا جگ آ جائے وہ جو میرا فیورٹ جگ ہے جو جویریہ کی امی جو جویریہ کو جد جگ سے پانی دیا کرتی تھی اب بہت رات ہو گئی تھی اور دور دور تک اندھیرہ پھیل گیا تھا جو جویریہ بہت زور زور سے رو رہی تھی پھر جو جویریہ کو یاد آیا کہ امی نے کہا تھا پریشانی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں جو جویریہ نے جیسے ہی دعا مانگی تو کیا دیکھا جو جویریہ نے دیکھا کہ ایک جد جگنو آ گیا اور جد جگنو اپنی روشنی دینے لگا جد جگنو نے جد جگنو اپنے بہت سارے دوستوں کے ساتھ ملکی رہ رستہ دکھانے لگا اور جد جگنو اب خوش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرنے لگی لیکن جد جویریہ چل چل کر تھک گئی تھی اور جد جویریہ کے جوڑوں میں درد ہو رہی تھی جد جویریہ کا ہر جوڑ دکھ رہا تھا جد جگنو نے جد جویریہ کو جد جہاز تک پہنچا دیا اور جد جہاز کی تمام لوگوں نے جد جویریہ سے فعدہ کیا کہ وہ اس کو خیریت سے ان کے گھر تک پہنچا دیں گے اور جد جنگل سے جد جویریہ کو لے گئے تو پیارے بچوں ہم نے کتنی ساری چیزیں دیکھی جو حرف جیم سے شروع ہوتی ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس اسٹوری کا مورل کیا تھا جی اس اسٹوری کا مورل یہ تھا کہ ہمیں اپنے والدین کی بات سننی چاہیے اور امی ابو کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا چاہیے اور جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ہمارے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتے ہیں اللہ حافظ everyone if you like my channel so don't forget to subscribe it and like it جزاک اللہ